بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ہیرو آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی مزدار ایک مشہور پشاوری اس کو کہتے ہیں پشاوری وہ چرسی کڑائی لیکن یہ چرس وغیرہ ہدا نہ حاصل اس میں کچھ نہیں ہوتی لیکن اس کو چرسی کڑائی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا نشاہ لگ جاتا ہے بندے کو اگر ایک بار کھا لیں تو پھر وہ مرچ مسالوں والی اور تیز تیز کھانے وہ نہیں کھائے جاتے یہی دل چاہتا ہے کہ بس یہی مٹن کڑائی ملے اگر گوشت کا نام سنے تو ذہن میں یہی کڑائی آ جاتی اور دل چاہتا ہے کہ یہی صرف کھانے کو ملے باقی جو مرچ مسالوں سے بھری ہوئی کڑائیاں آتی ہیں وہ نظر آئیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بھی یہ ایک بار کھا لیں گے تو آپ کا بھی یہی دل چاہے گا کہ یہ سادی سی جو کڑائی ہے چرسی کڑائی جو سکھا جاتا ہے پشاوری چرسی کڑائی یہی کھائیں تو یہ میں نے اپنے نانا ابو کے ساتھ پہلی بار کھائی تھی اور انہوں نے مجھے زبردستی کھلائی تھی جبکہ میں یہ مٹن نہیں کھاتی تھی تب میں چھوٹی تھی لیکن اس کے بعد سے ہم نے اس آدمی سے وہ ریسپی بھی پوچھی اور سیم اسی ریسپی سے ہمارے گھر میں اکثر ہر عید پہ اور اس کے علاوہ بھی جب کسی کی دعوت ہوتی تھی تھی یہ بندی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں کیونکہ یہ اتنی حل دی ہے اس کو کھانے کے بعد میں نے نہیں سنا کبھی کہ دل حراب ہوا ہو کوئی بیمار ہوا ہو چاہے عید کا گوشت ہو چاہے کوئی بھی گوشت ہو لیکن زیادہ تر باقی میں سالے دار کڑائیاں جو لوگ کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہراب ہو رہا ہے ہم سے گوشت کھایا نہیں جا رہا تو میں نے سوچا کہ میں یہ والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے ہم نے گوشت ہونا ہے اور گوشت کو دو کے سٹین کر لینا ہے اچھی طرح سے جب وہ اچھی طرح سے نچڑ جائے تو اس کو صرف اور صرف ادرگ لسن کے پیسٹ میں جو ہے نا ڈال کے اچھی طرح سے ایک کا پائل میں یا گھی میں یا دیسی گھی میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بھون لینا ہے گوشت کو فرائی کر لینا فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس میں نمک ڈالنا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد جو ہے پانی ایک پیالی یا ایک پیالا ڈال لیں جتنا کہ اگر آپ نے پریشر دلانا ہے تو آپ ایک پیالی پانی ڈال لیں اور اگر آپ نے کڑائی میں ہی پکانا ہے ایسا کہ میں کڑائی میں پکا رہی ہوں تو میں ایک پیالا پانی ڈال رہی ہوں تو ایک پیالا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے گوش کگلنے کے لیے جو ہے وہ رکھ دینا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ڈلنا دیکھیں ایک پیالہ پانی ہم ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں سبز مرچے ہوں گی اور صرف ٹوماتر ہوں گے اور دیسیگی ڈالنا ہے تو دیسیگی ڈالنا ہے آئل ڈالنا ہے تو آئل ڈالنا ہے میں جس کے لیے بنا رہی ہوں اس کو دیسیگی سے مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے لیکن دیسیگی میں بھی میں نے کھائی ہے تو یہ بہت ہی مزیگی بن دی آپ چاہے تو دیسیگی میں بنا لیں اس میں زیادہ مزیگی بنتی ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ بنانی ہے سمپل آسان انتخاہ ہی آسان ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو ادرک لسن کا ایک ایک چمچ بس پیسٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں نہیں جیسے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا ڈککن لگا دیا تھا اب جیسے ہی گوشت کو ایک بار ہم چیک کر لیں گے پناہ سے بیس منٹ کے بعد تو پھر یہ دیکھیں اسٹیج بھی گوشت بھی آپ کا گل جکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹوماتر کو ثابت ہی جو ہے نا اس کو پر رکھ دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کا دوبارہ سے ڈککن لگا دینا ہے اور سٹیم میں جو ہے ٹوماتر کو گلنے دینا ہے جب ٹوماتر گل جائیں گے تو ہم ان کی جو کپڑیاں اوپر سے ریڈ ریڈی کے اتار لیں گے اور یہ اتارنے کے بعد ہم ٹوماتر کا پیس اس کو اچھی طرح سے اس میں شامل کر لیں گے ٹوماتر کا پیس شامل کرنے کے بعد ہم سبز مچے مریگ وریگ کٹ لیں گے اور ان کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ان دونوں چیزوں کو ٹوماتر کے پیس کو اور سبز مچوں کو ہم اچھی طرح سے اسی آئل میں بھونے گے جو آئل اوپر آ گیا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جو ہے آپ کی کڑائی تیار ہے آپ چاہے تو اس آئل کو جو ہے وہ اتار لیں کسی اور آئل میں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل صاف ستھرا آئل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کل کوئی اور گوشت کی ریسے بھی بنائیں پلاو بنائیں مجھ بنائیں تو آپ یہی آئل جو ہے اس آئل میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے زیادہ آئل پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس جو یہ چرسی کڑائی ہے اس کو نان کے ساتھ کھائیں چاہے گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں ویسے گھر کے جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس روٹی کا اس چرسی کڑائی کا اس قدر مزا آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ باقی سارے پائے نہاریاں اور ترہ ترہ کے جو مرچ مسالوں والے کھانے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے آپ بس یہ جو چرسی تکہ کڑائی ہے نا اسی کے عشق میں جو ہے نا وہ گرفتار ہو جائیں گے اس قدر مزے کا مٹن ہوتا ہے اور اس کی اتنی پیاری خشبو ہوتی ہے اور اس کو ایسے ہاتھ لگائے نا تو یہ ہاتھ سے ایسے ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ہڈی سے الادہ ہو جاتا ہے گوشت اور یہ بہت چیز زبردست ہے آپ سب کے سب لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور پھر آپ کو یہ مرچ مسالوں والے گوشت کھانے سے آپ توبہ کر لیں گے اور آپ ہمیشہ یہی مٹن کڑائی بنایا کریں گے کیونکہ یہ انتہائی آسان ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں بھی آپ نے ٹونڈنی نہیں ہے جو جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں وہ ساری گھر میں بس اس میں یہ ہے کہ نلی والا اور ہڈی والا جو پیارا پیرا سینے کا اور نلی کا گوشت ہے وہ آپ نے اس کے لئے میوز کرنا ہے اور اگر دنبے کا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے یہ تو کسی بھی بکرے کا جو ہے وہ چلے گا اور بہت ہی مزا ہے گا آپ کو آپ سب ضرور ٹرائی کرنا یہ ریسپی امید ہے کہ میں جیسے کہہ رہی ہوں بلکل آپ اسی طرح سے انجائے کریں گے اس کو کھانے کے بعد کیونکہ یہ واقعی مہت مزدگی ہوتی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے پیاروں کو کھلائیے گا خود بھی کھائیے گا اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا کیونکہ بچوں کو یہ ریسپیز بنا گے کھلانا بہت ضروری ہے ایک دفعہ ان کا یہ ٹیسٹ جو ایور ڈویلپ ہو گیا تو وہ جو ہی زنگر شنگر اس طرح کی چیزوں سے باہر نکل آئیں گے اور وہ آپ سے کہا کریں گے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی چیزیں بنا کر کھلائیں تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ اللہ حافظ